تو ہلو گائز کیسے آپ کے آج تیوڈیو میں میں آپ سب کو بتانے والا ہوں تاب 5 موسیلسک بائک گیمز آر اینڈرائٹ کے بارے میں جس کی گرافکس الگ ہی لیول کے ہوئی اس کی کیمپلے اور کارٹرول بہت اچھے ہوں گے تو چلو چلو کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو 5 نمبر پر ہمارے پاس نیکل کہتا ہے ایک سپیل موٹر بائک یہ ایک بائک ریسنگ گیم ہے جس میں آپ کو تر ماحول ملے گا اور اگر آپ نے ایک جو گلتی کی تو پولیس آپ کی پیچھے پڑ جائے گی بلکل دیٹیو آئی سٹے اور دیٹیو آئی سٹے اور دیٹیو آئی سٹے اور اگر اس کی گرافکس کی بات کرے جائے تو موبائل گیمز موٹر سائیکن میں سب سے اچھی اور گرافکس اس گیم کے ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے اور اگر آپ نے آج تک اس گیم کو ٹرائی نہیں کیا تو آپ کو لیٹری ایک بار تو ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ اس گیم کی گرافکس ٹوری لائن اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بلکل دیٹیو کی طرح ہے تو یہ آپ کو ایک بار ضرور کے لیے لینا چاہیے تو چلو بڑھتے ہیں اپنے نیکس گیم کی طرف تو نمبر پور پر ہمارے پاس نکل کے آتا ہے موٹو جی فی ٹو ٹو موٹو جی فی ٹو ٹو اگر بائکس کی گیمز کے بات کر رہے ہو اور اس کا نام نہ آئی تو یہ لسٹ بلکل نہ مکمل ہے کیونکہ اس کی گرافکس کی گیم پلے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک الگ ہی لیول کی گرافکس ملتے ہیں جس کی سٹوری لائن اور چوٹے چوٹے گیل بہت ہی پسند ہے مجھے اگر آپ کو ایک بہت ہی بڑی آریسنگ گیم پسند ہے جو بلکل ہی اچھا گرافکس اور بہت اچھا ہو تو آپ یہی ضرور کی لیجئے گا کیونکہ اس کی گرافکس کی لیول میں کوئی ٹکر نہیں دے سکتا اور اس کی طرح گرافکس اس لسٹ میں کسی بھی گیم کی نہیں ہے جو اس کو بہت خاصا اور بہت اچھا بنا دیتے ہیں لیکن اس کی گیم میں توڑا دائیں توڑا مجھے پسند نہیں ہے اس لئے اس کو میں نے اس لسٹ میں پور نمبر پر لگا ہے تو اچھلو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ گیم کی طرف تو نمبر تری فر ہمارے پاس نکل گئتا ہے ڈیت موڈو یہ ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی بولڈیسٹ گیم ہے جس کی گرافکس الگی لیول کی ہے اور اس کا گیم پلے بہت ہی آسان ہے جس میں آپ کو اپنی علاوہ دوسری ریسر کو مارنا ہوتا ہے اور اس سے آپ کو علمت لینا ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنی دوسری بائکس انلاک کرنے ہوتے ہیں جس میں ترٹی نائن کے آس پاس بائکس ہے جو بہت ہی اچھے اور بہت ہی امیزنگ بائکس ہوتے ہیں اور اس سارے بائکس انلاک کرنے کے بعد اس کو کلنے میں جو مزہ آتا ہے نا کیا بتاؤ اگر آپ نے ایک بار کل لی جائے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا گیم ہے اگر آپ نے یہ نہیں کلیا تو میں آپ کو ضروری کمین کروں گا کہ آپ ایک بار ضرور کل لی جائے گا تو چلو بڑھتے ہیں اپنی نیکس گیم کی طرف تو نمبر ٹو پر ہمارے پاس نکل کے آتا ہے ایس بی کے سکسٹین یہ ایک ایسا گیم ہے جس میں آپ کو کسی بھی کمپنی کی بائکس کلنے کو مل لیں گی کیونکہ یہ ایک بہت اچھا اور بہت ہی مشہور گراپکس گیم ہے اور اگر کمپنیوں کے بات کر جائے جیسے کواسہ کی ہونڈا یاماہا اور بہت ساری اور کوالٹیز کی بائکس آپ کو ملے گئے کلنے کیلئے جو مجھے بہت ہی پسند ہے اور بائکس کے ساتھ ساتھ اس کی گراپکس موسٹ ریالیسٹکس اور ہائی کوالٹی ویجول رکھنے والا یہ سب سے اچھے اور سب سے بہت بیسٹ گیم ہے جو میں نے آج تک کلہ ہے کیونکہ ایس بی کے سکسٹین ایک بہت بڑیا اور بہت ہی اچھا گیم ہے کیونکہ اس کی گراپکس اس کی کانٹرول اور اس کی سب کچھ بلکل اچھے اور بلکل ہی مزے کی ہے تو چلو بڑھتے ہیں اپنی نیٹس گیم کی طرف تو پہلی نمبر پر ہمارے پاس سکل کیا تھا اسپالٹ ایٹ ایر بون تو اسپالٹ ایٹ ایک کار گیم ہیں لیکن جب سے اس میں بائکس کی اپ ڈیٹ آیا ہے نا اسپالٹ ایٹ میں صرف بائکس کی اپ ڈیٹ ہے تو اس لئے میں نے اسپالٹ ایٹ ایر بون کو اس لسٹ میں رکھا ہے کیونکہ ہم بائیک گیم کے بات کر رہے ہیں تو اس پال ایٹ ایک بہت بڑی بائیک گیم ہے کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے بات پر بہت غور کیا گیا ہے جس کی ڈیٹیل اس کی گرامکس اس کی ریسنگ بہت اچھے اور بہت ہی کمال کیا اور یہ ایک مشہور کمپنی اس پال کا ایک سیریز کا ایک گیم ہے اور اگر گرامکس کے بات کرے جائے تو اس پال کو ریسنگ کی دنیا میں کوئی نہیں آرہا سکتا تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ اس کی گرامکس کیسے ہوں گے اور سب سے خاص بات اس گیم میں یہ ہے کہ آپ کار بھی چلا سکتی ہے بائیک بھی چلا سکتی ہے جو آپ کی مردی ہو چلا سکتی ہے اور جو اس گیم کو پہلی نمبر پر رہتی ہے وہ ہے اس گیم کی گرامکس اور ویجول اور سب سے خاص بات اس کی آسان کا پروئی کیونکہ سپارٹ ایک بہت ہی مشہور سیریز ہے اور جو اپنی گیلز پر چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل میں بھی فکر کرتا ہے تو اس لیے یہ پہلی نمبر پر ہے جس کی گرامکس جس کی گیم پلے بہت اچھا اور بہت ہی کمال کی ہے اگر آپ نے اسپارٹ ایٹ ایربون نہیں کیا آج تک پلے تو موسیقی